السلام علیکم دیئر یوٹیوبرز میں ابنی 3 ویک کی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مجھے ڈاکٹر نے سوجیسٹ کیا ہے اور میں ویزٹ کر چکی ہوں 25 کو نیکسٹ ویزٹ ڈاکٹر کو کر چکی ہوں اور پریسکریپشن بھی ان سے لکھوا چکی ہوں جو کہ میری پہلی پریسکریپشن سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور جتنے بھی کومنٹ سیکشن میں مجھ سے کوشن کیے گئے تھے وہ میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آئی ہوں میں خود سے کوئی آنسر نہیں کرنا چاہتی تھی غلط ملط جیسا کہ عمومن یوٹیوبرز کر جاتے ہیں تو میں انہی سے سارے کوشن پوچھ کر آئی ہوں آپ کو ہر کوشن کا آنسر اسی ویڈیو میں ملے گا یہ آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے لازمی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے جن کے بہت سارے مسئلے مسائل ہائپر پگمنٹیشن کے نہ حل ہو رہے ہوں گے شاید اس ویڈیو سے ان کے وہ مسائل حل ہو جائیں سکین اے کریم کی وجہ سے یہ پرابلم تو نہیں آتی اور یہ کیوں پگمنٹیشن مجھے ہوئی اگر سکین اے کی وجہ سے نہیں ہے آپ نے مجھے یہ کیوں سجیسٹ کی ہیں کریم صاحب نے مجھے کوئی پیل کیوں نہیں دی اور میں نے کاربن پیلنگ کیوں نہیں کروائی یہ سارے باتوں کی جواب آپ کو اسی ویڈیو میں میں دوں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں گی ریزلٹ تو آپ کی ٹیک پکچر میں آپ کو نظر آ چکے ہوں گے ٹیک پکچر ہی میری ایکشل ریزلٹ پکچر ہے میں ایڈٹ نہیں کر پائی ویڈیو میں اپنی پکچر کسی ریزن کی وجہ سے لیکن میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپٹیٹ میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں اپنی پکچر کو ایڈٹ کروں ان میں تاکہ آپ بڑی پکچر کو ایزیلی دیکھ سکیں اور ریزلٹ کو کلیرلی دیکھ سکیں تو اس کے لئے آپ سے سوری ہیں اور جو جی کے وائٹننگ کریم کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ریزلٹ مجھے ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ پڑا ہے اسے زی زیادہ مجھے فرق نہیں پڑا کسی کسی ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ پڑ چکا ہے لیکن پھر مجھے سرڈنلی ایسا لگتا ہے نیکسٹ ڈے کہ نہیں مجھے بلکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو میں کیونکہ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ کیوں پیگمنٹیشن آ چکی ہے اور یہ سب سے بڑا جو اس کا پرابلم یہ کہ یہ ایک شیڈو سا ہے جو کہ میک اپ میں بھی نہیں چپتا میں نے بہت میک کا ہائی اینڈ کنسیلر لگایا ہے لیکن وہ اس میں بھی یہ کور نہیں ہوتی چلیں فضول باتیں چھوٹتے ہیں آتے ہیں اصل بات پہ تو سکین ای کریم کا میں نے کوشن کیا تو انہیں نے کہا کہ سکین ای کریم کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ دھوپ میں جائیں گی سکین ای کریم کو یوز کرنے کے دوران رات کو آپ یوز کردی ہو اور مارننگ میں آپ دھوپ میں نکل جاتی ہیں تو پھر تو آپ کو ہو سکتی ہے پگمنٹیشن لیکن ویسے آپ کو سکین ای کریم پگمنٹیشن نہیں کرتی ہے لیکن سچ بات یہ ہی ہے کہ میں نے فرس تری مند جب میں ریٹنال یوز کر رہی تھی فرس تری تو فور مند میں نے خوب موسٹرائزر لگایا خوب سن بلوک لگایا لیکن اس کے بعد جب میرے سائیڈ ایفیکٹ چلے گی اور میرے سکن سمودھ اور سافٹ ہو گئی تھی تو میں نے نہ موسٹرائزر لگایا اور نہ میں نے سن بلوک لگایا گھر میں لیکن میں باہر سن بلوک لے کر لگا کر جاتی تھی لیکن صرف گھر میں بھی سن بلوک نہ لگانے کی وجہ سے شاید باہر کا انوارمنٹ مجھ پر ایفیکٹ ہو گیا ہے اس کی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ میرا انر سسٹم ویک ہے جب آپ کا انر سسٹم ویک ہوتا ہے آپ اندر سے ویک ہوتے تو باہر کا انوارمنٹ آپ کے سکن پر بڑی جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے تو یہ ایکچل میں حاصل واجہ یہ ہے یہ مجھے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے اب جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ پیگمنٹیشن میں نے انجھے کوششن کیا کہ میں نے یہ کریم اتنی ایکسپینسیب لی بھی لیکن مجھے اس کا ریزن نہیں نظر آیا تو انہوں نے مجھے یہ ہی بتایا کہ ان کے ریزنٹ اتنی جلدی نہیں آتے پیگمنٹیشن اتنی جلدی ریموو نہیں آتی 3 to 6 month لیتی ہے اگر میں آپ کو کوئی پیلنگ وغیرہ بھی دوں تو ایک تو وہ اتنی سخت گرمے میں آپ کو irritate کرے گی ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا بھی اتنی جلدی ریزنٹ نہیں آئے گا اس لئے میں نے آپ کو پیلنگ نہیں دی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر مجھے یہ کریم کیوں سوجیسٹ کی اوورال میرا کمپلیکشن بہت فیر ہوا ہے اگر میں اس پوٹل کی بات کروں تو ان دو وائٹامین سے میرا کلر تو کافی فیر ہوا ہے اوورال باڈی کا ہاتھ پاؤں ہر چیز کا ٹھیک ہے تو یہ دونوں پروڈکٹ تو آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کا جی کے وائٹننگ کریم کا میں نے الگ سے ریویو کر دیا ہے اور جو کہ میں ڈسکرپشن میں لنک اس کا دے دوں گی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں اور اتنی جلدی نہیں سالف ہوتی ہیں یہ ریزلٹس ان کے نہیں آتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو پیلنگ اس لئے سوجیسٹ نہیں کی کیونکہ آپ کی سکن پر پورز ہیں آپ کی ایکنی پرانڈ سکن ہے اگر میں نے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پیلنگ دی کوئی ہائیڈروکنوین دیا تو آپ کی پورز زیادہ کھل جائیں گے اور گرمیوں کا موسم ہے آپ کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے اس وقت میں آپ کو کوئی پیلنگ یا کوئی اور کریم سوجیسٹ نہیں کر سکتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہی وہ سب کچھ ہے جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں آنگے میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گی تو میں نے ان کو پھر پوچھا کہ اگر اس کے انہیں ایک کریم ریزن نہیں ہے تو پھر ریزن کیا ہے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کیونکہ ہارمونال اشیس میرے نہیں ہیں انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ یہ آرینڈ ڈیفیشنسی وغیرہ یہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میرے ڈاکٹرن نے مجھے یہ کہا ہے کہ آرینڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو آپ جائیں اور جا کے سپلیمنٹ آئرینڈ کے کھانا شروع کر دیں ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کی پگمنٹیشن کو بڑھا سکتا ہے جو آپ نے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کاربن پیلنگ میں نے کس لیے نہیں کروائی کاربن پیلنگ میں نے اس لیے نہیں کرائی کیونکہ وہ اتنی کاؤسٹلی ہے کہ اگر میں ایک بار کروا لیتے تو شاید میں اس کا سیکنڈ سیشن نہ کروا پاتی اور ویسے بھی میری یہ جو ویڈیوز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر امیر غریب ہر طبقے کا بندہ اس سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائے میں کوئی ایسی سجیشن نہیں دوں گی جو بالکل بھی کوئی افور نہ کر سکے اس کی فیس ٹین تھاؤزنڈ روپیز تھی اس لیے میں نے نہیں کرایا کیونکہ میں تو شاید کروا بھی لیتی لیکن پھر اور لوگ نہیں اس کو کروا سکتے تھے اس لیے میں نے اس کا رزق نہیں لیا ایک الگ ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی ضرور تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا سجیسٹ کیا ہے اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی کوئی ایسی چیز مجھے لکھ دیں جو مجھے جلدی اثر کرے تو انہوں نے پھر جی کے وائیڈنگ کریم رن نائٹ میں جو میں نے لگانی تھی مورننگ میں جو سن بلوک تھا وہ ایز یوزرل دو جو چیزیں ہیں وہ سیم ہی ہیں لیکن مورننگ میں انہوں نے مجھے میکس ڈیف یا یو فیر کریم دو میں سے ایک بتائی تھی کہ اگر آپ کو یو فیر نہ ملے تو آپ میکس ڈیف لے لیں ٹھیک ہے اس کو مورننگ میں آپ نے یوز کرنا ہے ویچ سن بلوک اور انہوں نے مجھے جو لکھ کر دیئے ہیں وہ کیپسول لکھ کر دیئے ہیں میکس ڈیف کے تھرٹی کیپسول ون منت کے انہوں نے مجھے لکھ کر دیئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ویزیبل ریزلٹ ملے گا ان کیپسول کو اگر آپ یوز کر لیں گی تو لیکن میں نے بھی یہ کیپسول نہیں لیا ہے اور میں ان کو ضرور لوں گی کیونکہ یہ ٹوانٹی کیپسول بھی تھری تھاؤزنڈ کے ہیں یہ بہت ایکسپنسیو ہے اگر کوئی بندہ یہ کریمز نہ بھی لے اور انلی سن بلوک اور یہ ٹیبلٹس بھی کھا لیں تو بھی ویری ایفیکٹیو اب ان چیزوں پر بے شک آپ پیسے خرش نہ کریں اگر آپ یہ کہا سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں تو لے چکی ہوں اس لئے میں یوز کروں گی تو میں یہ کیپسول کھا کے بھی آپ کو اس کا الگ سے ریویو دوں گی اور یہ کوئی عام ٹیبلٹ نہیں ہے یہ بڑی خاص ٹیبلٹ ہے اس کا میں الگ سے ریویو کروں گی یہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے ٹھیک ہے آپ نے آئرن ٹیبلٹ ہرگز نہیں کھانا اور آپ نے یہ کیوں کھانی ہے یہ میں آپ کو اپنی وڈیو میں بتاؤں گی جو میکس ٹیف کے حوالے سے ہوگی تو فیلحال میں آپ کو بس یہ ہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے جو ڈاکٹر نے مجھے پریسکرائب کیا ہے وہ یہ کیا ہے اور یہ وہ یو فیئر کریم ہے اور یہ ایسی آؤٹسٹینڈنگ کریم ہے کہ میں اس پر بھی ریویو کروں گی الگ سے کیونکہ اس میں ایسے ایسے انگریڈنٹ ہیں جو کسی کریم میں نہیں ہے اور یہ مارننگ میں مجھے ڈاکٹر نے اس لئے بتایا کیونکہ یہ سن بلوک کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ اس میں زنک اوکسائیڈ اور ٹائٹینیم ڈائی اوکسائیڈ بھی موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں ابھی تو یہ مارکٹ میں شاید آپ کو نہیں ملے گی لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت ہٹ ہونے والی ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری وائٹننگ کریمز کو پیچھے چھوڑنے والی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اور اس پہ میں الگ سے ریویو کروں گی تو امید ہے کہ اگر آپ کو آپ کے questions کے answer مل چکے ہوں گے اگر کوئی پھر بھی کوئی question رہ گیا ہے تو وہ آپ مجھے کر سکتے ہیں اور اس کی نئے کریم والے ٹینشن نہ لیں وہ sunscreen اور moisturizer کے ساتھ اس کو use کرتے رہیں ٹینشن نہیں لینی اور میں ون منت کے بعد آپ کو بنا result دکھاؤں گی کہ واقعی اس کیپسول نے مجھے result دیا ہے یا نہیں دیا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ